ہمارا بہت زیادہ خرچہ کم ہوگا جو ہمیتنی دور جاتے ہیں ان کا سب سے پہلے باورڈر لگتا ہے ہم جتنا پین جی کا سٹاک باہر سے ہمپورٹ کرتے ہیں انڈیا میں پلانٹ لگاو ہے ایسا ہی ہے اگر ہم خالی صرف آٹوموبائل انڈرسری کو چھوڑیں تکنالوجی ایٹی کو چھوڑیں صرف سبزیوں کی بات کر لیں تو بہت سا فائدہ میڈیکل فیلڈ کی بات کر لیں یہ انڈیا ایٹی میں ہم سے بہت آگئے ہیں کتنا ایٹی انجینئرز انسکرم سے بہت آگئے ہیں بل ہم بھی پاکستانے بھی بہت محنت کی براہل ہم اس سٹیج تک پہنچ نہیں سکے جہاں پہ آج انڈیا کھڑا ہے باقی آپ نے ہمیں دیکھ ہی لیا ہے کہ ہم نے سیبنٹی فائیو یارز ہو گئے تو کتنا ایک ہم نے جنگیں جیتی ہیں یا باقی جو آپ کہہ لیں کہ ہمرا اپنا ملک اسٹیبل نہیں ہے یہاں آپ کو پتا ہے فرقہ واریت کتنی چل رہی ہے تو ہم کدھر ایران اور یہ جو دوسرے مسائل ہیں انڈیا کے تو اس میں جا کے تو ہم جتنا بھی کہہ لیں تو ظاہر ہے وہ اس طرح سے ہمیں فائدہ تو نہیں ہو رہا اور سیبی آئی سی کی طرف سے سیٹیٹمنٹ آئی ہے کہ بھئی انڈیا میں کوئی مندر بن ہے تو وہ مندر نہیں بننا چاہیے تھا وہاں پہ مسید ہونی چاہیی تھی ایسی سٹیٹمنٹ دینے کہ یہ پریکٹیکل ہے ہاں دوستو نمسکار پھٹس سواگت ہمارے آپ کی یوٹیوب چینل دوستو رام مندر ادھا کے پرات پرتشتہ کے سمیں دو دین تک پورے دنیا میں ٹرینڈنگ چلتا رہا تقریبا 160 پلس کنٹری نے بھارت کو رام مندر پرات پرتشتہ کو مبارک بھائی بھی بھیجی دو دن بات جو اسلامی کنٹری کی جیسن ہے او آئی سی نے بیواز بیان دے دیا کی مسجد کے جگہ مندر بنانا ٹھیک نہیں آئیے دیکھتے ہیں پاکستانیوں کا مندر پر یہ ایک صد چلتے ہیں پاکستان ویڈیو کا ورجینل لنک ڈسکرپسن میں دیا گیا وہاں سے آپ واج کر سکتے ہیں او آئی سی جو تمام اسلامی کنٹریز کی ملک ایک آرگنیزیشن بنائی گئی ہے جس کا مقصد چیز یہ تھا کہ بھئی کوئی کنٹری اسلامی کنٹری مشکل میں ہوگا تو اس کی ہیلپ کی جائے گی کیا وہ پاکستان کی ہیلپ کر رہی جی نہیں وہ تو زیادہ نہیں لگ رہا کیا ریزن ہے اس کی میرے حال میں ایک تو یہ ہے کہ اس میں زیادہ ایک تو عرب کنٹریز جو ہیں ان کے اپنے مفادات ہیں اور پاکستان چونکہ یہ ساؤس ایشن یہ کنٹریز ہیں ان کا الگ ایک ریزن ہے ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ کچھ تو جینون پرابلوم ہے اوپر سے یہ ہے کہ امتہ مسلمہ میں وہ ظاہر ہے یونیٹی بھی نہیں ہے تو ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے مسلمان ایک جسم کی طرح ہیں اگر کسی ایک کو درد ہوگی تو دوسرا سب کو تکلیف ہوگی ہم یہ چیز پریکٹیکل ہی کیوں نہیں کرتے ہم ایسی ویسی سٹیٹمنٹ دے دیتے ہیں کہ بھئی یہاں پہ یہ ہو گیا وہاں پہ جیسے بھی انڈیا میں کوئی مندر بنے اس کے اوپر اوائی سی نے سٹیٹمنٹ دے دی ہے کہ بھئی یہ مندر نہیں ہونا چاہیے کیا ایسی سٹیٹمنٹ دینی چاہیے اوائی سی کو دیکھیں میرے حیال میں تو اس طرح ہے کہ جتنے بھی اسلامی کنٹریز ہیں اس ٹائم تو وہ سارے اپنے اپنے مفادات کی بات کر رہے ہیں اب پاکستان ہو گیا ایران ہو گیا یہ کچھ کنٹریز ہیں جو مذہبی سٹیٹ ہیں تو یہ کچھ تھوڑا بہت تو بولتے ہیں اوہرال امت و مسلموں کے حوالے سے فلسطین کے حوالے سے لیکن جس طرح آپ نے دیکھا ہے کہ پاکستان بھی فلسطین کے حوالے سے بول تو رہا ہے لیکن کیا ہمارے بولنے کا ہم اس پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے بولنے کا بھی کوئی فائدہ ہے بولنے کا بھی اس طرح سے فائدہ تو نہیں ہے جب تک آپ کی ظاہرہ ایکنومی نہیں بہتر ہوتی لیکن اس کی دوسری صورت دیکھ لیں تو ارب کنٹریز جتنے بھی ہیں تو وہ کشمیر کے حوالے سے تو وہ بھی کچھ نہیں بول رہے تو اچھا اور بڑی بات اوہ ایسی میں ہم ساتھ نظر آتے ہیں ملکہ کشمیر کے معاملے میں چاہے سعودی آریبیا ہو یا دوسرے لیکن وہی سعودی آریبیا انڈیا میں جا کے انویسمنٹ بھی کرتا ہے وہی یو اے ای انڈیا میں جا کے انویسمنٹ بھی کرتا ہے وہی یو اے ای یا سعودی آریبیا کے جو پریزیڈنٹ ہیں یا جو کنگ ہیں وہ انڈیا میں جاتے ہیں اور بڑا بیزنس آپس میں کر رہے ہیں لیکن جہاں پہ بات آتی ہے بس ایک ٹیمپریری سی یہ سٹیٹمنٹ دے کے لوگوں کے جس بات کے ساتھ کھیلنا کہ جی مندر نہیں ہونا چاہیے تھا مسجد نہیں ہونی چاہیے یا مسجد ہونی چاہیے کہ آج کی طور میں ایسی سٹیٹمنٹ دینا بہتر ہے آپ کے خیال سے جی اس طرح تو بلکل بہتر نہیں ہے لیکن پھر بات وہ یہ جاتی ہے جب مفادات کی بات آتی ہے اپنے اپنے پرسنل مفادات کی بات آتی ہے تو پھر سارے بس جس براہ نام سٹیٹمنٹ سی ہوتی ہیں ٹھیک ہے پھر ایکچل میں مارکٹ میں جا کے ان کا کوئی ایسا اقدام نہیں ہوتا کہ جو ایک دوسرے کے مفادات میں اگر یہاں پہ یہ ہم کھڑے ہو کے کہہ دیں جی انڈیا میں کوئی مندر نہیں ہونا چاہیے یا پاکستان میں کوئی مندر نہیں ہونا چاہیے کیا ہماری سٹیٹمنٹ کا کوئی فائدہ ہوتا ہے دیکھیں آج تو پاکستان کی جو کنڈیشن ہے اور اس کی نسبت ہے کہ آپ انڈیا کی کنڈیشن دیکھتا وہ کافی بہتر ہے تو اوورال دنیا میں آپ جس طرح آپ نے خود بھی کہا کہ سعودیہ اور دوبی بھی انڈیا کی بات زیادہ سنتے ہیں تو اس صورتحال میں تو پاکستان کے واقعی اتنی کوئی شنوائی نہیں ہے لیکن چلیں اپنی طرف سے کچھ اگر بول کے بھی کر سکیں تو اس میں بھی ہم اپریشیٹ کریں انڈیا میں کوئی مندر بنا ہے ایدیا میں رام ٹیمپل اس کے اوپر اوائیسی نے یہ کہہ دیا کہ بھئی یہاں پہ مسجد تھی مندر بن گیا اور ایسا نہیں ہونا چاہیے پریکٹیکلی ایک اسٹریٹمنٹ کے حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے اور دوسرے نمبر پہ اگر اوائیسی کو اتنا درد ہے تو ہم اس کنڈیشن میں بری کنڈیشن میں اس کے اوپر کیوں نہیں ہمارے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں یہ بلکل ایک useless سی بات ہے کیونکہ اب جب ہمارے ایک اسلامی ملک ہے ہمارے اسلامی بھائی ہیں فلسطین والے ان پر اتنا برا ٹائم آیا ہماری کوئی بھی مدب کوئی کسی بھی قسم کی help نہیں ملیا ہمیں کسی بھی اسلامی ملک سے ہمارے پاس ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں ہم ہمیشہ دعویٰ کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے اچھی فوج ہے سب سے اچھی ایجنسی ہے کسی کا عام کی نہیں ہے اچھا مجھے یہ بتائیں اب ایک کسی کنٹری کا انٹرنل میٹر ہو چاہے وہ انڈیا ہو چاہے دوسرا کوئی کنٹری ہو وہاں پہ مندیر بنے مسجد بنے اس کے اوپر سٹیٹمنٹ دینے کی بجائے اور پھر حیرت والی بات یہ ہے کہ یہی سعودی آرے بیا یہی یو آئی جو ان سے ہیں یہ جا کے انڈیا میں انویسمنٹ بھی کرتے ہیں یہ دیفنیٹلی دیکھیں انڈیا نے اپنے آپ کو جتنا اکانویلی سٹرانگ کی ہے وہ دیفنیٹلی سارے لوگ جائیں گے اب وہ ہمیں لوگوں کو فرق نہیں پڑتا وہ اسی لئے لوگ کامیاب ہو رہے ہیں جہاں مرضی مندر بنائیں کچھ بھی بنائیں ہمیں فرق نہیں پڑتا ہمارا دین بھی ہمیں یہی کہتا ہے یہ چیز ہے جو کر رہے ہیں اس کو کرنے دو آپ نے اپنا حساب دینا ہے یہ دیکھیں اب یوت کی سوچ کافی حد تک بدل چکے یہ جو میری ابزرویشن ہے خاص اور پہ جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں وہ اس چیز سے آگے نکل چکے ہیں کہ یہاں مندر ہے یہاں مسجد ہے وہ یہ کہتے ہیں کہ انسانیت کی بات کرو لیکن شاید ہمارے جو ان سے لیڈر ہیں وہ آج بھی بہت پرانی سوچ کے ساتھ چل رہے ہیں شاید اس کی وجہ سے ہمیں یہ نقصان یہ جو سٹیٹمنٹ دی گئی ہے اسے کیا انڈیا والے اپنا وہ مندر کو ہٹا کے مسجد بنا دیں گے کبھی بھی نہیں بنائیں گے تو پھر ہمیں ایسی سٹیٹمنٹ دینے کا کیا فائدہ ہوا اور دوسرے نمبر پہ کیا آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم انسانیت کی بات کریں تو ریلیشن بہتر ہو سکتے ہیں ٹریڈ ہو سکتی ہے انڈیا سے ٹریڈ ہو ہمارا بہت زیادہ خرچہ کم ہوگا جو متنی دور جاتے ہیں ان کا سب سے پہلے بورڈر لگتا ہے ہم جتنا پین جی کا سٹاک باہر سے ہم اپورٹ کرتے ہیں انڈیا میں پلانٹ لگا ہوئے ایسا ہی ہے اگر ہم خالی صرف آٹوموبائل انڈسٹری کو چھوڑیں ٹکنالوجی آئی ٹی کو چھوڑیں صرف سبزیوں کی بات کر لیں تو بہت سا فائدہ میڈیکل فیلڈ کی بات کر لیں آئی ٹی میں ہم سے بہت آگئے کتنا آئی ٹی انجینئرز ہم سے بہت آگئے ہم بھی پاکستانے بھی بہت محنت کی ہم اس سٹیج تک پہنچ نہیں سکے جہاں پہ آج انڈیا کھڑا ہوئے نہیں وجہ اس کی کیا سمجھتے ہیں دیکھیں ہم بھی اسی دنیا میں رہتے ہیں جہاں پہ وہ رہتے ہیں نائنٹین فورٹی سیون میں انہوں نے بھی مطلب زیرو پہ تھے آلموس آج وہ کہاں پہ پانچویں بڑی ایکانوی بن گئے ہم آج بھی شاید وہی نائنٹین فورٹی سیون یا نائنٹین سکسویں سیونٹی کے دور میں چل رہے ہیں لیگ آف لیڈرشپ ہمارے پر لیڈرز ہی ہیں ایڈوکیشن کی کہیں جو کہ تمام اسلامی کنٹریز کا ایک گروپ ہے وہ مشکل وقت میں پاکستان کی ہیلپ کیوں نہیں کرتا پاکستان کو ہر ملک کے لیے بولتا ہے اور سب کچھ کرتا ہے لیکن یہ ایک عجیب سی بات ہے کہ سارے ملکوں کو ہماری مدد کرنی چاہیے تو ان کا ہونا چاہیے کہ ہمارے لیے سب کچھ کریں ہم تو جب بھی کسی مسلم ملکوں ہوتی ہیں پاکستان تو ایکشن لیتا ہے نہیں پاکستان کی کنڈیشن ایسی ہے ایکانومی کی کنڈیشن یا ویسے اوورال اتنی کنڈیشن ہے کہ ہم کسی جیسے دیکھیں فلسطین میں برما میں جو چیزیں ہو رہی ہم نے کیا ایکشن لے لیا یا ہمارے ایکشن لینے سے کیا ہو گیا سار جو مین جو ترکی ہے اور ایران ہے اور سعودیہ ریبیہ ان کا کام ہے کہ ہماری مدد کریں ہمارے ساتھ چلیں اچھا لیکن ایران تو ہمارے ساتھ جنگ کرتا ان کو سمجھانی چاہیے کہ ہم بھی مسلم ہیں وہ بھی مسلم ہیں ایک دوسروں کا فیدہ ہوگا تو اس میں اچھی بات ہے کہ ہماری وہ کریں ہم ان کے لیے کریں کہ سارے مر کے چلیں کہ مسلم لوگوں کے جلیہ اور صرف اسلامی کنٹریز نہیں دنیا کے جتنے بھی کنٹریز ہیں اگر پیس کی انسانیت کی امن کی بات کریں تو لوگوں کی بہتری اسی میں ہے پوری دنیا کی بہتری اسی میں ہے ہم کیا کرتے ہیں سٹیٹمنٹ جیسے ابھی آئی سی کی طرف سے سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ انڈیا میں کوئی مندر بننا ہے تو وہ مندر نہیں بننا چاہیے تھا وہاں پہ مسجد ہونی چاہیے تھا ایسی سٹیٹمنٹ دینے کہ یہ پریکٹیکلی ہے آپ سے کہتے ہیں مندر بننا چاہیے تھا مسجد بننی چاہیے تھا بھائی جانجے مسلم ممالک کے جتنے بھی مسلمان لوگ ہیں ان کے لیے یہ چیز ہونی چاہیے کہ ان کا کام بننا چاہیے کہ جہاں پہ مسجد بنے تو سارے ایکشن لیں کہ مندر نہیں مسجد ہونا چاہیے مسجد بنی چاہیے ہمارے مزرک میں تو مندر نہیں ہونا چاہیے ویسے انڈیا میں مسلم زیادہ ہیں تو ہمارے ادھر بھی مسلم مدر بھی زیادہ ہیں لیکن مسلم جو ہے نا کہ امن پسند ہوتے ہیں دوستو ویڈیو آپ کو کسی لگی ان پاکستانیوں کے لیے کمنٹ جرور کریں ویڈیو پر لائک کریں سیئر کریں چینل سسکرائب کریں بیل آئیکن جرور پریس کریں تاکہ ہر ویڈیو کی متفکیشن آپ تک پہوچھتی رہیں ملتے ہیں نیکٹ ویڈیو میں ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تک تک کے لیے بودھ بائی نمسکار جائیں پندے ماترم جائے سری رہا